موسیقی اسلام علیکم میرے نیم ہے سید رود سمدانی ویلکم ٹو مای شو یوروپینیون میٹرز آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کسی تارف کے متاج نہیں آپ انہیں دیکھیں گے تو فوراں پہچاند جائیں گے ان کے دفرنٹ شوز یوٹووب، انسٹا فیس بک پہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں سمٹا Debatte probably 5 شوزار یاوٹا ہی 묻ھ سمٹاμάز سکمٹا ٹوپینطہ سے سٹائر پہ بہت انہوں نے کام کیا ہے تو بغیر ٹائم جائے کیے بات چیت کرتے ہیں علی آفتاب سہید سے Thank you so much روج کیسے ہیں علی آف riot بھولکو vielleicht آپ بتائیے اللہ کا شکر Thank you بڑا زبردست سیٹ اپ ہے آپ کا تینکیو سو مچ ایک کوشش ہے انسٹیٹوٹ کی کہ سٹورنٹس کو ایک ایسا پلیٹ فرم پروائیڈ کیا جائے جہاں پہ آکے وہ اپنے سکیلز کو پہلے تو سیکھیں اور پھر پولیش کر سکیں زبردست زبردست so Ali you are in this field for a long time you were a producer with Jio بلکہ Jio کے جو سٹارٹ کے ڈیجھتے آپ ان میں تھے اور اس کے بعد اب آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں you are into production you are hosting, vlogging وغیرہ 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 so کیسے کہاں سے اتنی انرجی آئی ہے انرجی نہیں آئی مجھے تو لوگ بلکہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں ایک بہت ہی laid back آدمی ہوں اور میرے سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا لیکن پاکستان میں اگر آپ آرٹسٹ ہو تو آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ کے جو رائیڈ ہے وہ بہت بمپی ہوگی ہمارا وہ جس طرح سے گراف بنتا ہے ہمارا وہ سین ہے کہ وہ اقدم سے کام آتا ہے اور اتنا آتا ہے کہ کئی دفعہ refuse کرنا پڑ جاتا ہے جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ کریں کیونکہ اس کے بعد ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک وہ ٹائم آنا ہے جس میں کوئی کام نہیں ہوگا جن درم میں جیو میں تھا تو میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا مشک میل پروڈکشنز کے نام سے کیونکہ سیلری میں گزارہ نہیں ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ کام تھوڑا سا اچھا ہو گیا تو نوکری چھوڑ دی تو پھر اپنا شروع کیا ان دا مین وائل گانا ہٹ ہو گیا تھا تو پھر ساتھ ساتھ میوزک بھی شروع کر دیا پھر اس کے ساتھ دیگر شوز بیسیکلی تو میں اپنے پیرس کے اوپر ایک سیلفی سٹک کے ساتھ وی لاغ کرنا شروع کیا تھا وہیں سے پھر آپ نیوز کا شو مل گیا پھر وہاں سے دو گھنٹے کا مارننگ شو ہو گیا پھر وہ بھی ختم ہو گیا پھر اس کے بعد سے میں نے اپنے شوز شروع کر دیا سو بس اسی طرح ہے اب اس وقت میں پشاور ظلمی کی پاڈکاسٹ بھی کھار رہا ہوں اور اس وقت ہماری دہلیز کے نام سے لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک کیمپین چل رہی ہے اور مجھے ابھی ہم بات کریں گے تو شاید بیچ بیچ میں یاد آئے کہ میں اور کیا کچھ کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہے علی تو question خاصا آپ نے answer بھی کر دیا لیکن again question یہ بنتا ہے کہ manage کیسے کرتے ہو جتنا مجھے پتا ہے you are basically a one man team اچھا سو اب finally finally the team is growing so میں آپ کو ایک مجھے دار بابتا ہوں کہ نومیبر 2021 میں میرے پاس چار نوکریاں تھیں اچھا اب وہ بڑا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے manage ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ تھا کہ مجھے ایک جگہ سے فون آتا تھا کہ کدھر ہو تو میں کسی ایک جگہ پر ہوتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں نکل پڑھوں میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں اور وہاں سے ادھر اور پھر فون آتا تھا کہ کدھر ہو کیا ہے پھر مجھے یاد ہے کہ نومیبر 2021 میں چار نوکری ہیں اور اپریل 2022 میں میں نے اپنی آخری نوکری چھوڑی کیونکہ میرا یوٹیوب اور ان ساری چیزوں سے سرکر چلنا شروع ہو گیا بالکل تو اب جو ہے مطلب آئی ہیو ٹیم آف ٹو پیپل جو کہ ریکارڈ کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں پھر میرے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروجیکٹ پیسٹ کام کرتے ہیں ساتھ گرافکس وغیرہ کے انیمیشن تو اب اس طرح سے ون مین آرمی نہیں رہی مجھے احمد جاویز صاحب نے ایک دبعہ دعا دی تھی انہوں نے کہا کہ جی اللہ کرے آپ بہت کامیاب ہوں اور اللہ کرے کہ آپ کی کامیابی میں لوگ اپنا کردار ادا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیلف میڈ لوگ ہیں یہ بڑے ہی روتھلس ہو جاتے ہیں تو ان کی دعا مجھے لگتا ہے قبول ہوئی میں کوئی کامیاب تو ابھی زیادہ نہیں ہوا لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ حصہ ڈال رہے ہیں میرے بہت سے دوست ہیں بغیر پیسے لیے وہ آتے ہیں ریگلرلی میرے شوز کے اوپر مطلب ان کا کوئی لالچ نہیں ہے وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ میرا چینل چال جائے کس طرح اچھا علی آپ نے بات کی بڑی اس فیلڈ کی بڑی ایک زبردست بات ہے کہ اس فیلڈ میں ایسے بہت بے شمار لوگ شامل ہیں جو اپنے فرنڈز کی help کرتے ہیں without any monetary gains بلکل کیونکہ میں بھی ڈیفرنٹ شوز کرتا ہے اب یہ شو کر رہے ہیں تو جس طرح آپ ہو بہت سارے دوستوں کہتے ہیں یار کب آنا یہ بتاؤ باقی باتیں چھوڑ دو میں اپنے جو میرا مہوزاریاں آج آن ایر ہونے ہم نے ریکارڈ کل کیا تھا اس میں میں نے exactly یہ بات کی ہے میں نے کہا کہ میں نے بہت عرصے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کم اس کم کو سال ڈیڑھ پہلے کہ میں آپ سے ٹی وی نہیں کروں گا کیونکہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہیں ایک دفعہ آپ کو جب یوٹیوب اور ویب کی عادت پڑ جائے اور آپ کو ذرا تھوڑا سا کھلا ڈولا بولنے کی عادت پڑ جائے اور آپ کو سینسر کے اس طرح کے مسائل نہ ہو اور پھر آن ٹاپ آف ایوری تینگ ایلس جب ہونا یہ شروع ہو جائے کہ آپ نے سو کے اٹھنا ہے اور آپ کے دکان لگ جانی ہے وہ جو ٹی وی چینل کی وہ جو حیصل ہے کہ آپ نے جانا ہے آپ نے میک اپ کروانا ہے آپ نے انتظار کرنا ہے کہ ابھی فلانا گیسٹ نہیں آیا اور اس کے بعد وہ شو چلنا ہے جس میں پانچ لوگوں نے بولنا ہے دھائی منٹ آپ کو ملنا ہے اور پھر آپ نے سی بہت بڑی حیصل ہے سو میں نے بہت کچھ سال پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا لیکن پھر بھی میں نے یہ کبھی اناؤنس نہیں کیا اور وہ اناؤنس اس لیے نہیں کیا کیونکہ اتنی سی انڈسٹری ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوستوں کو بھی چھوڑ دیں آپ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے احسان ہے ہمارے پہ وہ جب فون کرتے ہیں کہ یار وہ میرا شو ہے اور میں پروڈیوسر ہوں اور مجھے چاہیے عید شو ہے میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے تو فل کرو ایک جگہ کو تو آپ اس کو ناکاری نہیں سکتے اپنی مارکیٹ اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے so how did you manage all this ایک تو یہ کہ جہاں تک کام آنے کا تعلق ہے کیونکہ میں اتنے زیادہ سال پروڈکشن میں گزار چکا تھا تو مجھے ظاہر ہے شوٹ کیسے ہوتا ہے ایڈٹ کیسے ہوتا ہے اس کا تو مجھے اندازہ تھا جو سب سے بڑی مشکل تھی یقین کریں کہ فائنینسز سے بھی زیادہ بڑی مشکل اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینسز کا بھی ہوتا یہ ہے جب تھوڑے تھوڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ یہ سب کھانے کے لیے نہیں ہے اس میں سے کچھ آپ نے انویسٹ بھی کرنا ہے لیکن جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے اپنے آپ کو کیمرے کی عادت دارنا اور کچھ لوگوں کے لیے آسان بھی ہوتا ہے لیکن میرے جیسے بندے کے لیے بہت مشکل تھا میں دھائی منٹ کا دو منٹ کا وی لاغ میں شروع کیا تھا اپنے ٹیرس پر اور آپ یقین نہیں کریں گے دھائی گھنٹے لگ جاتے تھے دھائی منٹ ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا اور اپنے آپ کو دیکھنے کی عادت ڈالنا مطلب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو اپنی آواز سنتے ہو آپ کو نفرت ہوتی ہے میں بالکل اگری کروں گے اس بات سے اور اس کے بعد جب آپ فیڈبیک لوگوں کا پڑھنا شروع کرتے ہو تو وہ بھی اسی سب چیزوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہو کہ یار تجھے تو بولنا نہیں آتا اے تو سو جا چکار جا کے اے مو تے تو لینا سی اچھا اور یقین کریں کہ ایک تو ظاہرہ کر کر کہ آپ میں تھوڑی سی امپروومنٹ آتی ہے دوسرا دیکھ دیکھ کے لوگوں کو بھی عادت پڑھ جاتی ہے آپ نے اپنے بہت سارے شوز میں تنزو مزا کا جو ہے کی سیلیکشن کی سٹائر پہ آپ بہت کام کرتے ہیں تو کیسے کیونکہ سٹائر لکھنے کے لیے بڑی ایک بڑا ڈیفرنٹ مائنڈ چاہیے ہر رائٹر سٹائر نہ لکھ سکتے نہ کر سکتے اثر میں ایک تو ظاہر ہے گھر کا محول مطلب میرے والد صاحب بہت جملے باز ہے میرا بھائی بہت جملے باز ہے اور وہ ہمارے ہاتھ تو اکثر وہ کہا جاتے ہیں کہ جان جائے پر جملہ نہ جائے تو پھر حد ساتھی طور پہ میرے گھر سے باہر جو میرا پہلا استاد جس کو میں مانتا ہوں وہ زشان حسین اور زشان حسین مطلب اس وقت تو وہ جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے ملا اور میں نے اس کی شاگردی میں آ گیا وہ تب تو خیر علف شو کرتا ہوتا تھا میرے جیو کے کلیگ رہے ہیں شروع کے دنوں میں ہم لوگ سارے ساتھ تھے اور جس طرح آپ کے بھی بال زشان کے پہچان بھی اس کے والی تھے بلکل کام کے ساتھ ساتھ ویری ایبل پروڈیوسر اور وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ پھر پتا ہے خبردار پروڈیوسر رینڈ ہسنا منا ہے اس پڑیوسر اس کے بھی وٹ جو ہے تو وہ بھی بہت بڑے جملے باز تو ان کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور اس میں سے ایک سیٹائر ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جن میں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ بہت ہی پڑے لکھے اور مزیدار لوگ ہیں اور ان سے جو کچھ میں سن کے یاد رکھ پاتا ہوں آگے شو میں پیش کرتا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت فنی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے اچھا ویورز آپ نے ایک بات ابھی نوٹ کی ہوگی علی نے کہا ہے کہ ایک چیز این میں رکھیں کہ لکھ is اپارٹ آف ایٹ اگر اس کے ساتھ آپ ہارڈ ورکنگ تو لکھ جو ہے وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے جائے گی جہاں ہارڈ ورک لے کے جائے گا ایم شوری ویڈ اگری ویڈ ایٹ کہ آپ نے چھے آٹھ گھنٹے نہیں دن میں کام کرتے ہوگی آپ سونہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہوگی ایس فار ایسا ہے نو بلکل ایک تو یہ کہ خاص طر پر جب اپنا کام ہو جائے تو پھر تو there is no way you can cut off مطلب کوئی cut off ٹائم تو ہے نہیں پھر تو یہ تو نوکری میں ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا میں چھے بجے کے بعد پروفیشنل کال نہیں لوں گا یا ایمیل نہیں ریسیب کروں گا یا اب اس بارے میں نہیں سوچوں گا آپ تو سارا دن سوچ رہے ہیں آپ تو خواب میں بھی سوچ رہے ہیں جب اپنا کام ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے وہ لکی والی جو آپ کے بات ہے میں اس سے پورے طور پر متفق ہوں مجھے یاد ہے کہ 21-22 سال کی عمر میں یہ opportunity مجھے مل گئی کہ بڑے لوگ میری دسترس میں تھے اچھا لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں میرے بہت کام آئی وہ یہ تھی کہ میں میں نے اس کا کبھی یہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ اب میں آکے بیٹھ گیا ہوں کسی بڑے آدمی کے ساتھ تو میں اب اٹھ ہی نہیں رہا کہ پھر ہو اور سنا کی چال رہے ہیں وہ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں تو میں جاتا تھا اپنے ایک دو سوال کیے اور مجھے پتا تھا کہ یہ اتنے روادار لوگ ہیں کہ جب تک میں بیٹھا رہوں گا یہ مجھے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم اٹھ کے جاؤ لیکن ان کا ٹائم قیمتی ہے تو میں اپنے دو سوال کر کے ان سے اجازت لے کے تو میں نکل جاتا تھا جو واحد چیز مجھے اس دور میں لگتی تھی وہ یہ ضرور لگتی تھی مجھے ہوتا تھا کہ ہاں یہ بڑے لوگ ہیں اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایک دن میں نے بھی بن جانا ہے وہ غلط تھا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ خلوت میں آپ اکیلے کتنا وقت گزار سکتے ہو مطلب آپ عالم دین بن رہے ہو یا آپ میوزیشن بن رہے ہو آپ کچھ بھی بن رہے ہو آپ نے جو اکیلے بیٹھ کے پڑھنا ہے ریاضت کرنی ہے وہ تھڑے باز آدمی نا وہ تھڑے باز ہی رہتا ہے وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا اچھا یہ علیہ بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ ہم کئی شوز میں بات کر چکے ہیں کہ ایک فلم میکر بننے کے لیے پروڈوسر بننے کے لیے اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے آپ نے سٹیڈی نہیں کی آپ نے پڑھائی نہیں کی تو آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہو کیونکہ آج کل کی ایک نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی کیمرہ مل گے اب ہم کیمرہ من بن گے اب ہم پروڈوسر بن گے ڈریکٹر بن گے سو آپ نے بھی اگین یہی بات کی ہے جو ہمارے سارے ادھر گیس کرتے ہیں کتاب لکھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑھے گی شاعری کرنے کے لیے شاعری پڑھنی پڑھے گی فلم بنانے کے لیے ظاہر ہے فلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تقریباً تمام آرٹ فارمز شامل ہیں مطلب سینیماتوگرفی اس کا حصہ ہے پینٹنگ اس کا حصہ ہے کوریوگرفی اس کا حصہ ہے ہر چیز آپ گنتے چلے جائیں وہ اس کا حصہ ہے تو اس فلم بنانے کے لیے تو آپ کو سب سے ہی واقع ہونا پڑے گا اور سب کے بارے میں مطلب سب چیزیں دیکھنی پڑھیں گی اور پڑھنی پڑھیں گی اور سننی پڑھیں گی لیکن اگین سو اور کچھ بھی نہیں تو فلم بنانے کے لیے آپ کو فلم ہے تو بہت دیکھنی پڑھیں گی مسیح کی کرنے کے لیے آپ کو مسیح کی سننی پڑھیں گی سو یہ ایک پھر بھی بات ہے the newer generation knows a lot of things that we don't لیکن یہ واقعی مجھے بھی کچھ جگہوں پہ یہ رجحان ایسا مجھے ملا ہے کہ بہت زیادہ content consume نہیں کر رہے اچھا اگین پھر بھی بات ہے جو چیز مجھے پسند ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو یا new generation کو بسند دو لیکن اب جس طرح میں ایک جگہ پہ میں نے کچھ عرصہ پڑھایا اور میں بچوں کو مطلب ہر کلاس سے پہلے میں بچوں سے یہ پوچھتا تھا کہ اچھا پھر پچھلے ہفتے میں کیا دیکھا مطلب اور مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹینس میچ دیکھا یا آپ نے فلم دیکھی یا آپ نے ڈراما دیکھا یا آپ نے میمز دیکھی مطلب بس بتاؤ گا اور میں تو اس لیے جاننا چاہتا تھا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ new generation ہے ان سے مجھے پتا لگے گا کہ چل کیا رہا ہے چل کیا رہا اور میں بھی کچھ سیکھوں گا بلکل لیکن اس میں بڑا عجیب سا مجھے وہ لگتا تھا کہ یہاں وہ مجھے بتانے سے کتراتے تھے اور یہاں پھر اکثر جواب ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو وہ ایک ہے تھوڑا سا کیا رہا ہے علی یہ بتائیں اب شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے مزہ اتنا آرہا ہے کہ دل نہیں کر رہا کہ جی ختم کر رہا لیکن ایک ٹائم آپ کو پتا ہے کنسٹرینٹ ہوتا ہے سو جانے سے پہلے دو ریکویسٹ ہوں گی آپ سے ایک تو آج کل آپ کا ایک شو بڑا ہیٹ ہوا جس میں آپ دوکٹر بنے سو تھوڑا سا ہمارے ویویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ ہاو اس دا علی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں علی شو پہ آگے ازا ڈاکٹر جی ڈاکٹر لاو میرا کانسپٹ تھا تقریبا دو سال پرانا اور اب میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ ایک اوٹی ٹی پلیٹ فارم نے شروع میں کمیٹ کر لیا کہ وہ ان کو یہ کانسپٹ چاہیے اپنے پلیٹ فارم کے لیے اور جس کی ویسا تقریبا ڈیٹ سال لیٹ ہو گیا کیونکہ وہ آگے پیچھے کرتے ہیں پھر فائنلی میں نے اپنے ہی چینل کے لیے کر لیا تمکنت میری بہت اچھی دوست ہے اور تمکنت کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا میں نے ہوسٹ کیا تھا برجر پیرنٹس کا کومیڈی سٹی تو اس میں جب تمکنت آئیں تو ایک انہوں نے واقعہ سنایا ہاسپٹل کا جو کہ بہت پاپلر ہو گیا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اس میں میرے ساتھ تمکنت اگر آ جائیں گی اس شو میں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اور اس کے بعد ہم نے یہ شروع کیا یہ میں بیسیکلی ہمیشہ سے جب ہی میں نے کانسٹ پہلے سوچا تھا میں موک کرنا چاہ رہا تھا ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا انڈین زی چینل وغیرہ پہ رات کو گیارہ بجے کے قریب حکیم ٹائپ آ جاتے ہیں جو دنیا کی ہر چیز کا علاج کر لیتے ہیں ہمارے ہم بھی آتے ہیں بہت سارے چینل سے دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں میں حیران ہوتا تھا کہ there is no relationship and love advice show تو وہ مجھے لگا کہ یہ اتنی بڑی سپیس خالی پڑی بھی ہے کوئی اس کو ویسے تھوڑا سے میں آپ کو انٹرفیر کروں گا ایک ہوا تھا اگر آپ یہ مطیرہ نے کیا بلکل 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 that was اتنے چھوٹے چینل پر ان کا سب سے popular show بن گیا تھا flagship show for whatever reasons نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے دیکھیں اور میں سے کہہ رہو کہ جن دنوں میں جب میں نے شروع کیا تو وہ نہیں ہو رہا تھا اور میں یہ حیران ہوتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب میں پٹاری ٹاپ 5 کر رہا تھا وہ پاکستان کا ویب اور ٹی وی پہ چلنے والا واحد ٹاپ چارٹ شو تھا اور جب سے چولائی دو ہزار بیس میں میں نے وہ کرنا ختم کیا دھائی سال کیا دو ہزار اٹھانہ سے دو ہزار بیس آج تک کوئی ٹاپ چارٹ شو نہیں ہے پاکستان اسی طرح وہ ایک شو جو کامیاب جا رہا تھا for whatever reason ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا اور کوئی شو آئے نہیں ریپلیس نہیں یہاں تے ایک اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کسی کو کانسپ دیتے ہو آپ نے میرے سے زیادہ کام کی ہے ٹی وی چینلز میں اب لوگ کانسپ دیتے ہی نہیں ہے کہ چلا جائے گا آپ کسی کو کانسپ دیتے ہیں وہ جو ہوتے نا ٹارگیٹ آڈینس وہ پورا ہمارا فارمیٹ ہے وہ ٹارگیٹ آڈینس کے آگے جب تک آل نہ لکھا ہو وہ دپارٹمنٹ کیوں پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا پوری دنیا میں ایڈلٹ کامیڈی ہوتی ہے پوری دنیا میں بچوں کے لئے لہیدہ شو ہوتا ہے کچھ تین ایجرز کے لئے پورے چینل لہیدہ ہوتے ایج گروپ کے حساب سے کانٹنٹ بنتا ہے یہ پتہ نہیں کیا شوق ہے کہ ہم نے کیسی بنانی عوام کو ذرا ریلیکس کروانے کی ورنہ یہ خودکش بمبار بنیں گے ذرا ریلیکس کرائیں نا ڈاکٹر لف بن کے نہیں وہ اصل میں پھر بھی بات ہے کہ ڈاکٹر لف تو ہمارے مطلب جوڑی بن گئی ہے اور وہ سوال و جواب اس میں وہ نکلتے ہے لیکن اگین میں اس شو کے توسط سے آپ کر گزریں کچھ بھی نہیں ہوگا زیادہ فلاپ ہو جائے کوئی بات نہیں اسی سے سیکھیں گے سو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر لف پہ میرے بہت پیسے لگے اس کا پقائدہ ہارڈ سیٹ بنا ٹھیک ہے اس میں ملٹیپل کیمرہ شوٹ لائٹس ہر چیز مطلب لوگوں کی جتنی کی involvement تھی سب کو میں نے پی کیا ٹھیک ہے اور اس کے یوٹیوب پہ maximum views آئے دس ہزار اور کسی ایک اپیسوڈ کے تین ہزار بھی آئے پھر میں نے اس کے clips ٹک ٹاک پہ لگائے ادھر کچھ clips تھے جو تین ساڑھ تین لاکھ ہو گئے پھر وہی clips میں نے انسٹا reel پہ لگائے اور ان میں 3.1 million بھی گئے سو آپ ایک چیز بناتے ہو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اصل market کیا ہے کون سی ہے سو ایک اور چیز جو بہت important ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کی ہے یا فیس بوک چینل شروع کی آپ اس کے آپ پس کی بات آپ بتاتا ہوں کہ وہ غلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز آتی ہم یہ کریں گے تو وہاں بھی ٹریفک آ جائے گی اچھا یہ بات بلکل غلط ہے exceptions ہیں میں بھی گنوا سکتا ہوں کہ یہاں کی ٹریفک آ گئی ہے پر عمومن ایسے یا پیسے صرف فیس بک میں ہر پلیٹ فارم پہ پیسے آپ کے ایک دفعہ نمبر آنے شروع ہو جائیں پیسہ فالوز آپ نے صرف نمبر لے کے آنے تو اس لئے آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ فوکس مت کریں آپ کونٹنٹ بنا رہے ہیں اس کو ظاہر ہے اس کی aspect ریشو چینج باتا فور بیگ آن شو تین کی اور فور بڑنگ فیلم میکر ینگ سٹر جو اس فیلم انٹریسٹی ہیں تی وی فیلم تھیٹر میوزک ان کے لئے ام شور کہ آج کا شو جو ہے بڑا انفرمیٹیف ثابیت ہوگا تیل نیکس ویک خدا حافظ موسیقی